سب سے بڑی خبر فیصلہ یہاں پر جانواپی مسئلے کو لے کر اس ماملے کو لے کر نہیں کر سکتی ہے اس پر ضرور اوک لگا دی ہے کیونکہ سپرم کورٹ میں اب یہ پورا ماملہ آج چکا ہے اور اسی کو لے کر آج سنوائی کی جو یہ تصویر ہے وہ شروع ہو چکی ہے ہمارے سیوگی وکرانت یادب زیادہ جانکاری کے لئے سوقت ہمارے ساتھ موجود ہے وکرانت آپ سے سمجھنا چاہیں گے سپرم کورٹ کی یہ کیا پوری روپ ریکھا یہاں پر رہ سکتی ہے کس طرح سے آج کا دن بہت خاص ہو جاتا ہے دیکھیں آج کی سنوائی بہت مہتپون ہے کیونکہ کورٹ میں پچھلے دنوں کل جب ہیرنگ کر رہے تھے تو نچلی عدالت کے کاروائی پر بھی روک لگا دی تھی اس کے علاوہ علاوہ ہائی کورٹ میں بھی جو ماملہ چل رہا تھا وہ اس کے آگے بڑھانے کے پیچھے بھی ایک سب سے بڑا کارن یہی تھا کہ سپریم کورٹ میں ماملہ چل رہا ہے ابھی سنوائی شروع ہوئی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے تین صلحہ دی گئی ہے کہ اگر دونوں پچھ اس پر تیار ہوتے ہیں تو ان میں سے کچھ فیصلہ کیا جا سکتا ہے اہلی صلحہ یہ دی ہے کہ ٹرائل کورٹ کو کاروائی جلد سے جلد ختم کرنے کو کہا جا سکتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک آدیش جو سپریم کورٹ نے دیا تھا کل والا نہیں بلکہ جو پچھلے والا آدیش دیا تھا اس آدیش کو جاری رکھا جائے اور اس معاملے میں سینئر ڈسٹک جج اس معاملے کو سنے یعنی کہ کوئی چاہتا ہے کورٹ کی جو میٹیور جج ہوں جن کے پاس اس معاملے کی پوری جانکارتی ہو وہ اس معاملے کو سنے تو اگر سبھی لوگ اس معاملے میں تیار ہوں دونوں پچھ تیار ہوں تو ان سجاہوں پر بچار کیا جا سکتا ہے حالانکہ ابھی سنوائی چل رہی ہے اور سنوائی کے دوران دونوں پچھ اپنی طرف سے ذرہ کریں گے اور دونوں پچھوں کا ایک دم ویرودی مت ہے جہاں ہندو پچھ یہ کہہ رہا ہے کہ جو نچلی عدالت کی کاروائی ہے اس کو چلتے رہنے دیا جانا چاہیے جبکہ مسلم پچھ کا یہ کہنا ہے کہ جو نچلی عدالت میں لگتار ایک کے بعد ایک یاچکائن لگائی جا رہی ہیں وہ کانون کے خلاف ہے لہذا سبریم کورٹ کو اس معاملے میں دخل دینا چاہیے